ہلو دوستو کیسے ہو سوگت ہے آپ سبی کا میرے چینل پر اور آج میں بنانے جارہی ہوں چنہ دال کا وڑا جو کی بہت ہی زیادہ کرسپی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سوادیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ کا اسے بار بار بنانے کا من کرے گا یہ آپ اپنی فیبریٹ ساوس یا پھر چٹنی کے ساتھ کھائیے یا پھر چائے کے ساتھ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور اپنا انبوہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں چنہ دال کا وڑا تو اسے بنانے کے لئے یہاں پر میں نے تین سو گرام چنہ کی دال لی تھی جسے میں نے اچھے سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے ساف کر لیا تھا اور یہ دال تھوڑی سے سافٹ ہو گئی ہے اب ہمیں اس کو پیسنا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کھڑی لال مرچی تھوڑا سا کھڑا دھنیا اور تھوڑی سی ادھرک جس کو ہمیں دال کے ساتھ میں پیس لینا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا منی چاول کا آٹا لیا ہے تھوڑی سی ہری مرچی اور تھوڑا سا ہارا دھنیا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے دال اور مسالوں کو پیس لیں گے دال کو ہمیں دردرا ہی پیسنا ہے اسی میں ہم یہ سارے چیزیں بھی ڈال دیں گے اور اس کا دردرا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا میں نے ایک دردرا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں کچھ دالیں ہیں کھڑی کھڑی ہیں اور باقی پیس لیے میں نے اسے ایک برتر میں نکال لیں گے اور اس میں ہم باقی چیزیں ڈالیں گے جیسے کہ ہم اس میں ہری دھنیا ہری مرچی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نمک بھی ڈال دیں گے نمک آپ کو سوات کی انساہ ڈالنا ہے آپ اس میں تھوڑا ہلکا ہی نمک رکھئے گا بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو بڑے چمچ چاول کا آٹا ڈال دیا اور یہ تھوڑا سا نمک ڈال دیا اب ہم ان سبھی چیزوں کو ایک دم اچھے سے میکس کر لیں گے جیسے کہ ڈو لگتا ہے پر یہ سوفٹ رہے گا ڈو کی طرح نہیں رہے گا تو اسے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے کیا ہے ایک دم اچھے سے سوفٹ سوفٹ سے اس کو میکس کر لیا ہے اور اب ہم ہلکا سا تیل لگا لیں گے ہاتھ میں تاکہ یہ چپکے نہ اور چھوٹے چھوٹے بوس لیں گے اور اسے بڑا کی سیپ دیتے ہوئے بنا لیں گے آپ اسے تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا بنا سکتے ہو جیسا بھی آپ کو من کریں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے ایک بنا لیا اور سیم پروسس سے ہمیں سبھی کو بنا کر کے ریڈی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بنا لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کرنے کی طرف چلیں گے تو اس کو فرائی کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا تیل چڑھا دیا ہے تیل اچھے سے جب گرم ہو جائے گا تب ہی ہم کو بڑا کو اس میں ڈالنا ہے اور تیل اچھے سے گرم ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے بڑا ڈال دیا ہے گہس کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہمیں اسے دونوں طرف سے ایک دم کرسپی گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے تو جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ بھی اچھے سے پکا لیں گے اور ایسے ہی پلٹ پلٹ کر دونوں طرف سے ہمیں اچھا سا کرسپی ہونے تک پکانا ہے اس کو اسے بیچ بیچ میں پلٹ دیا کریے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اور ہمارا وڑا بن کر کے تیار ہے بہت ہی اچھا ہمارا وڑا بنا ہے بڑیا کلر فل ہے یہ اور یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے باہر سے اور اندر سے کافی سوفٹ رہتا ہے اور آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے ہم سبھی وڑا کو ایسی بنا کر کے ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا وڑا بن کر کے ریڈی ہے اسے میں نے ساوس کے ساتھ سرب کیا ہے آپ اسے اپنی فیوریٹ چٹنی یا فر چائے کے ساتھ کھائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا سنا آپ نے یہ بہت ہی جیادہ کرسپی ہے اور اندر سے گلن ساپ بہت ہی اچھا ہمارا ناستہ بن کر کے ریڈی ہے تو آپ بھی اسے اپنے گھر پہ جرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا اور اپنا انبھو ہمارے ساتھ شیئر کریے گا کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے تو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کہ اس میں یہ اچھا نہیں لگا تینکس پر واشنگ ٹوڈے ویڈیو تینکس پر واشنگ ٹوڈے ویڈیو تینکس سو مچ